Hi guys, this is Ankit Panth. Welcome to my new video. آج ہم بات کرنے والے ہیں toxicity in gaming community تھوڑی سی اس کے بارے میں میں نے بہت بار کمنٹ سیکشن میں دیکھا ہے لوگوں کو لکھتا ہوئے کہ gaming community toxic ہے یہ فینس سب گندی چیزیں فیلا رہے ہیں صرف فینس کی گلتی ہے community کی گلتی ہے اور آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی خود بولے کہ یہ تو shit میں نے سکھا دیا تھا ان کو ان کو بھولتا ہوں یہ غلط بات ہے یہ مت کرو یہ change کرنا چاہیے as a athlete as a creator as a streamer میں آپ کو اپنا example دیتا ہوں جیسے میں کبھی کبھی F بول دیتا ہوں کبھی کبھی سالہ بول دیتا ہوں but میں try کرتا ہوں control کرنے کے لئے بات مجھ سے ہوتا نہیں ہے but مجھے اچھا نہیں لگتا mom stream دیکھتے ہیں کیا سالہ سالہ کرتا تھے پاگلے گیا گندی باتیں نہیں کرتے سوچو جبکہ میرے لئے بہت چھوٹی چیز ہے بات پھر بھی ان کو پسند نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں غلط ہے میں وہ control کرنے چاہیے میں بولتا بھی ہوں کبھی سٹریم پر کبھی کبھار فین جا کے بولتا رہے یار میں ٹی وی دیکھتے ہیں آپ نے سالہ بول دیا سوری یار پھر ہاتھ جوڑ کے ان کے mom ڈیڈ اگر سٹریم دیکھ رہے تو ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں میری غلطی ہے میں accept کر کے ختم کر دیتا ہوں بڑ جو دوسری طرف لوگ ہیں جو you know mom dad ان پہ گالیاں بہنوں پہ گالیاں اور you know الگ الگ terms use کرتے اپنے اپنے سٹریم پہ تو کیا ان کو کبھی یہ realize نہیں ہوتا کہ وہ ہی ان کی fan following وہ follow کرتی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ کہیں نہ گئی بات کرنے لگ جاتے ہیں because مجھے لگتا ہے ہر ایک creator most of the gaming creators کی audience کافی young ہوتی ہے right اب جسے مجھے لوگ اتنا مانتے ہیں ان کو بھی لوگ اتنا ہی مانتے ہوں گے میرے اگر you know چیزیں لوگ سیکھنے لگ گئے ہیں تو ان کی چیزیں بھی لوگ سیکھنے لگ گئے ہیں right تو کیا ہمیں as gamers کبھی یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم camera کے یہ side ہے اور لوگ ہمیں اتنا follow کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں انہیں بھلے ہمارے موہ سے گبھی گلتی سے نکل جائے تو ہمیں انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے کتنا نائم لائے گا آپ کو دو سیکنڈ لائے گا بولنے کے لئے بھائی یہ غلط ہے مت کرنا آپ but یہ چیز کیار community ہی toxic ہے community negative ہے میری fans ہی ایسے یہ بولنا بہت آسان ہو گیا آج کل اور اس لئے لوگ سارا کا سارا گھوم پھر کے نا fans پہ blame ڈال دیتے انڈین گیمنگ community بہت toxic ہے اب انڈین گیمنگ community کا ایک چھوٹا سا بارٹ میں بھی ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ویڈیو دکھا کے کی ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ میرے کو ریا میری stream پر ریگلر لی آتی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ میری تحریف ہو رہی تھی یہاں پر تو میں گیا میں نے سرچ کیا میں لیون وکس رو میں نے بہت بار نام سنا بھی ہے اب سنو آپ یہ لوگ کیا بول رہے ٹھیک ہے اور میرے لیے یہاں میں جیت گیا ہوں میں آپ کو مزاق بھی نہیں بتا رہا یہ میں جیت چکا ہوں یہاں پر کیونکہ جب میں نے گیمنگ سٹارٹ کی تھی میں نے بھی سیم چیزیں سنی تھی کی اب میرے گھر والے بولتے تھے میرے لیٹس بولتے تھے یار آن لائن جا رہا ہے تو سوشل میڈیا پر جا رہا ہے گندی گندی باتیں لکھتے ہیں وہ لوگ کیونکہ انہوں نے بھی ریسرچ کی تھی جب میں گیمنگ میں گھسرا تھا دوسرے گیمرز کو دیکھ کے کہ بھائی یہ کیسی لینگویج ہے یہ کیسے سٹریم کر رہا ہے میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ان کو میں چینج نہیں کر سکتا وہ ان کی لائف سٹائل ہے وہ ان کی زندگی ہے وہ ان کو جیسے جینی ہو جییں گے بات میں یہ پرومیس کرتا ہوں کہ میں اپنے ایسے اور لوگ دھونڈوں گا اور ہم وہ حرکتیں نہیں کریں گے اور آج یہ اسی کا پروف ہے اور میرے لئے یہ وکٹری ہے ہاں میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں انٹرویوز دے دوں گا ٹی وی پہ آ جاؤں گا بات جنہوں نے مجھے بنایا ہے جو کمیونٹی جو فینز آپ لوگ ہو جو یہ میرے کو کریٹرز ہیں انہوں نے مجھے بنایا ہے آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہے اگر آپ لوگوں کے دل سے اس چیزے نکلتی ہے نا تو میں جیت چکا ہوں اور میرے لئے یہ سب سے بڑا اچھیومنٹ ہے تو آپ سنو یہ لو کیا بولتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے لیون بھائی آپ کیسے کیونکہ آپ بھی بہت ٹیم سے کر رہے آپ بھی چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دکھا رہے ہو لوگوں کو کیس بار میں مطلب آپ نے جو سوال پوچھا تھا کی کیا آج کے ریٹ پر کیا کرنا چاہیے یا پھل رو کیوں نہیں ہو رہی ہے کمیونٹی اوورال اس وقت لوگ تم پریری گین مجھے مطلب جیسے کوئی ہندیٹ کے والا ہے کوئی ٹین کے والا ہے تو ٹین کے والا ہندیٹ کے ساتھ کھیل کر وہ بہت ہی تیم پریری گین کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے ٹین کے سے ٹین کے ہو جائے ہم ہے اور یہ پرابلم بعد میں کریٹ ہوتی ہے اس وقت کے نہیں ہوتی یہ پرابلم جو اسی وقت شروع ہو جائے یہ چیزیں بعد میں ہوتے ہیں کیونکہ جو ہندیٹ کے والا ہوتا ہے وہ نہیں گروہ کر رہا ہوتا ہے اس کا گروہ ہونا بہت زیادہ ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو برینڈ نہیں گروہ کرنا لوگوں کو چینل گروہ کرنا ہے لوگ برینڈ پہ دھائن ہی نہیں دے رہے سمجھ نہیں رہے کہ it's not about the numbers گھنٹا تمہارے پاچ لاکھ ہو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے پاچ لاکھ سے کوئی برینڈ نہیں آنے والا آپ کے پاس جب تک آپ کی خود کی برینڈ نہیں بنتی ہے آپ کا خود کا کچھ ایک ایک آئیڈنٹیٹی نہیں بنتی وہ 11 سے 15 کرنے سے 15 سے 40 کرنے سے نہیں ہوگی یہی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کو اپنا خود کا برینڈ مرانا بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو ٹرینڈ میں جو چل رہا ہے وہ کر کے آپ نمبرز نمبرز گین کر لوگے کچھ کے لئے لیکن پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایک ہی پونڈ ہے اس میں اتنی ساری مچھلیاں پونڈ تو ایک ہی ہے سب کچھ سیم ہی ہو رہا ہے برینڈز کے ہاتھ بہت ساری آپشن ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو اس میں سے اتنے پونڈز ہے تو کتنا مانگ رہا ہے دو روپے مانگ رہا ہے تو تین روپے مانگ رہا ہے بھائی یہ پچاس پیسا مانگ رہا ہے اس کو لے لو سب کے بعد سیم ہی چیز ہے وہ ایک ہی پونڈ ہے ہے کی نہیں باٹ اگر آپ نے اپنا الگ ہی پونڈ بنا لیا اپنی الگ ہی دنیا بنا لیا ایک الگ ہی اپنا برینڈ بنا لیا تو آپ کے سیاد کمپیٹ مشکل سے ہی کوئی کر بائے گا اور یہ ابھی سنو آپ آگے سنو انکت بھائی سب سے بڑی ایکزامپل ہے اس میں اگر دیکھا رہے تو برینڈ بھائی بھائی ایکزامپل ہے انکت بھائی انکت بھائی مجھے یہ نہیں بتائے کہ ان کا ویورز انٹریکشن کیسا ہے لیکن ان کا برینڈ انٹریکشن کافی اچھا ہے بہت بہت ان کا ویورز انٹریکشن میرا کیسا ہے آپ لوگ کمنٹس میں یہ ویڈیو کے بتا دینا دل سے آپ کو جسا بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر سے میں بتا رہا ہوں جو لوگ ابھی ٹین ان کر رہے ہیں یہ ویڈیو پر یہ میں اپنے کے بارے میں بریک کرنے کے لئے نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ لوگ کیا بولیں گے اور یہ ویڈیو کانٹیکس کے آپ کو سمجھ میں آئے گا ان لوگ کے پورے ویڈیو سننے کے بارے یہ دو منٹ کا ہے اب سن لو پورا بہت اچھا ہے اور وہ اپنی کمیونیٹی کو بہت اچھے سے گائٹ کرتے بہت اچھے اپنے جو ویورز ہیں اگر میں ایک بہت ہارڈکور ویور ہوں ساتھ اٹھ سال سے اچھا میں ان کو دیکھ رہا ہوں لیون بھا ہی کے ٹائم سے ہی دیکھ رہا ہوں شید سمجھ 2019 2020 سہی دیکھ رہا ہوں وہ ایکشلی کانٹرو پرسیز میں جیسے یہاں میں جیت گیا پھر سے آڈینسز کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارا کانٹرو پرسی کرتے ہوئے بس یہاں پر میں ہاتھ چھوڑ کے آپ کو تھانکیو بولنا چاہتا ہوں یہاں آپ نے میری عزت رکھ لی کیونکہ اگر کیونکہ یہ یہ ہے ریال لوگ یہ آپ ان کو پیسہ دے کے نہیں بولوا سکتے ہو انٹیویوز میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہوگا نا پبلک پی آئی سٹنڈ مارنے کے لئے کرتے ہوگی یہاں کچھ فائدہ نکالنے کے لئے ان کو اچھا لکھنا پڑتا ہوگا ان کو کوئی فائدہ نہیں نکالنے یہ جو بھی بول رہے ہیں اپنے دل سے بول رہے ہیں اور یہ ہم نے اچھا اچھیو کر لیا ہے اب یہ ویڈیو میں گھر پہ بھی دکھا سکتا ہوں ان کو پتا ہے یار یہ بچوں کو صحیح طریقے سے train کر رہے ہیں یہ کچھ غلط چیزیں کر کے پیسے نہیں کمار رہے ہیں یہ کسی کا فائدہ اٹھا کے پیسے نہیں کمار رہے ہیں جیسے جیسی شکشہ جو upbringing مجھے گھر سے ملی ہے میں وہی ٹرائے کرتا ہوں آپ لوگوں سمجھانے کے لئے کہ life balance رکھو گالی گلوچ مت کرو پڑھائی کرو passion follow کرو طریقہ ہوتا ہے اور آج آپ لوگ نے یہ پروو کر رہا دیا کہ جو میں بولتا ہوں آپ لوگ سنتے ہو so thank you so much for that کرو اور آج آپ کو کرتے ہیں اور آج ان کی اسٹریم اور سب سے میری بات ہے وہ VALORANT کھل کر اگر بہت مشکل ہے VALORANT کیم ایسا ہے کہ وہی جاتا ہے میں اس کو CSGO کرتے ہیں اس کو CSGO کیلتے ہیں جب وہ Brutality کے لئے CSGO کھلتے ہیں سب سے دیکھتے ہیں پوشنی کھلتے ہیں نہیں موسیلی ایسا ہوتا ہے جب ایک کریٹر جب ایک بہت زیادہ برینڈ کے ساتھ جوڑی جاتا ہے تو وہ اپنے ویور سے دھری دھری اس کی کنیٹیوٹی جو ہے وہ لوس ہونے لگتی ہے کیونکہ برینڈ جو ہے وہ فورس فولی وہ چیزیں کرتے ہیں جو وہ میبی نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کے ویورس نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن امکیت پند کے ساتھ جب آپ ایک ساتھ پوچھتا رہا ہوں تو آپ برینڈز کو ڈکٹیٹ کرتے ہو برینڈز آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے یہ کیس میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو کافی ٹائم ایسے میرے برینڈز ملے جو بول رہے تھے کہ آپ یہ پرموٹ کر دو گیمبلنگ ویبسائیٹس ملی کافی اور برینڈز تھے کہ آپ یہ بیچو جو ہم سکرپٹ دے رہے آپ بولو اور ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے میں اتنا بڑا بھی نہیں تھے بہت چھوٹے نمبر تھے اور لوگ اتنا جانتے بھی نہیں تھے CS 1.6 کا سین اتنا بڑا بھی نہیں تھا CS GO کا بھی اتنا بڑا نہیں مقابلے وہ پیسہ دیکھوں تو کیا ویٹ زیادہ لگ رہا ہے مجھے میں دو روٹے کم کھا لوں گا میں کوئی پیسہ نہیں چھئے ان کی زندگی میرے لئے زیادہ important اور میں آج تک ویسے ہی رکھتا ہوں اور touch وڈ ابھی تک آپ لوگ نے مجھے سنبھال نمبر کتنے بھی برینڈز کتنے بھی صحیح کام کر رہا مجھے problem نہیں آر یہ life میں آج میرے پاس jet نہیں آیا یوٹ نہیں آئی بانگلوز نہیں آئے بٹ میں بھوخہ نہیں مر رہا تو یہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے کام کرنے کا نتیجہ ابھی تک میرے life میں تو مجھے یہ نا آپ کو کبھی problem نہیں آنے والی ہے اور یہ جو community کو blame کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار next time اگر آپ لکھو نا کمنٹ میں یار فین یہ community کے problem ہے تو جس جو آپ پیسی پہ بیٹھ کر رہے ہو گیم کھل رہے ہو آپ کیا میرے stream پہ بولتا اس نے مجھے follow کی اگر میں اس سے یہ نہیں بولتا کہ غلطیں مت کر اگر میں اس بولتا ہوں اور پھر بھی وہ کرتا ہے تو بات الگ ہو جاتی ہے بہت مجھے میری غلطی کا احساس ہے ویسے آپ لوگ بھی آپ کی غلطی کا احساس ہو چاہیے اور آپ کے اپنے کو وہ نہیں چاہیے یہ جو فین سے ہی ہم لائکس مانگتے ہیں سبسکرائب مانگتے ہیں انشترائب فالو مانگتے ہیں یہی ہم برینڈز کو دکھاتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں رائٹ تو جب آپ گھر ہی یہ لوگ چلا رہے ہیں تو آپ ان کو غلط رہا پر چلانا چاہتے اور پھر بلیم بھی ان کو ہی کرو گے آپ کی گیمیگ کمیونی ٹاکسک ہے فین ہی ٹاکسک ہے میں تو فیل آتا نہیں وہ غلط ہے بھائی ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا تو ٹرائی ٹو چینج پس یہ آج انہوں نے میری تاریف کیے آپ کے کتنے لوگ تاریف کر سکتے ہیں اور کرتے ہم کو ہی فالو کرتے نا تو ہماری عادتیں دھیرے دھیرے ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ absorb کرنے لگ جاتے سیکھنے لگ جاتے تو اگر ہم صحیح سکھیں گے وہ صحیح سکھیں گے اور غلط سکھیں گے تو اگر ہم غلط بول بھی دیتے تو ہماری responsibility ہوتی ہے ان کو بولنا اور ان کو سمجھ میں آتا کہ بھائی یہ تو ہم سمجھ رہے نا کیا بولنے کوشش کر رہا وہ جاتے ہیں ممی ڈیڈی تک فینز ہو جاتے ہیں نانا نانی گرین فادر تک فینز ہو جاتے میرے پاس اتنے میسیجز ہیں اتنے سکرن چھوٹ میں لے کے رکھے اپ میں بھی ایک میں نے ابھی ریسنٹ لی ایک انٹرویو دیکھا تھا اس میں بھی بولا گیا ہے میں نے جب سٹارٹ کرنی کی تھی میں گسنا تھا میں نے اپنے ڈیاد کو آنکیت پند کا ویڈیو دکھا کیوں وہ بھروسہ کہا رہا 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 میں پیسے دے رہا انہوں نے وہ چیزیں implement کی ہوگی ریال لائف میں تب جا کے تو ان کو وشواس آیا کہ ایسی رینڈم لیا کہ انکیت بولے گا جو بولے گا سہی ایسا تو نہیں ہر کسی بس دیم آگ ہے اب میں یہ ویڈیو ڈالتا ہوں یہاں پر آپ دیکھنا ہے اس کے بات کی کیا بولا گیا آپ کو سمجھ بہے گیا کیا وہ فیوریٹ سٹریمر کون ہے جس کو دیکھ کر سٹیبی کو لگا کہ مجھے گیبر بننا یا یہ میرے منتور ہے اکی سو ایسی 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 انکیت پانت رائیت ایسی 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 بیٹان ستریمی ایسی میری مجھے ییسی ایسی کن бھر کن ن pode کن جی مجھے he's just playing the game for himself not for you not for anybody else and کوئی toxic بانتا بھی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے because he knows what his position in life is I think that being secure about yourself being confident about yourself is the best thing that you could do just like him thank you so much یہ چھوٹا سا ہی ویڈیو تھا مجھے لگائی بنانا چھی اس لیے میں نے بنا دیا and thank you to you know all the guys Gamer Toys Real Creepy Leon FD God Dipan Chu تجھے بھی ان کے ڈسکورٹ پچھو بھی ہے and thank you ریا for sharing this ویڈیو with me اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو تو like subscribe ضرور کر دینا share کر دینا and I'll see you in the next one thank you so much